موسیقی فروق صاحب یہ اس وقت سب سے بڑا ہمارے ملک کا علمیہ یہی ہے کہ یہ عوام کے ساتھ ایک بہت بڑا مزاہ کیا جا رہا ہے آپ نے اگر گوھر کیا ہو اس رمضان پیکج کے اندر اس بیک کے اندر جو نکر آیا کیا وہ کسی بندے کے ایک ہفتے کے لیے کسی فیملی کے لیے ایک چھوٹی فیملی کے لیے کے راشن کافی ہے اس میں کچھ نہیں ہے وہ ایک پبلسٹی ہے شوشل میڈیا اکٹیوٹیز ہیں اور جس پہ اپنے باپ کی تصویر لگوا کے یہ سمجھتی ہیں کہ ہم عوام کو کچھ رلیتے رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے وہ صرف عوام سے ایک مزاہ ہے اچھا رفان صاحب جن کو راشن مل رہا ہے یہ ان کی تصاویر بنا رہے ہیں کیا یہ ایک سفید پوش شخص کی عصتوں نفت مجرور نہیں کی جا رہے ہیں فروق صاحب جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے ایک تو پہلے عوام مغائی کے بوجھ میں اس حد تک پسی ہوئی ہے کہ وہ سانس لینا ان کا دوبر ہے اور آرات کی جب آپ یہ خبریں سن رہے ہیں کہ اس وقت آئی ایم ایف نے کافی پریشر بڑھا دیا اور عوام پر اتنا بڑا بوئی ڈالنے کی ایک بہت بڑی سازش ہو رہی ہے اور اس میں یہ ایک سفید پوش طبقے کے لیے بہت بڑا یہ ایک چیلنج ہے نہ تو وہ گھر بیٹھ کر سکون سے اپنے بچوں کو دلاسہ دیستے ہیں نہ یہ جو ایک فرضی جو تین سے ساڑھے تین ہزار تک کا ایک پیک تیار ہو رہا ہے جس پتہ نہیں کتنی مالیت انہوں نے اکانڈ کیا عربوں میں یہ جا رہی ہے یہ بھی ایک مزاق ہے اگر وہ لینے جاتے ہیں تو ان کی نفس مجروع کی جاتی ہے ان کی تصاویر لیے جاتی ہیں جو وہ شوشر میڈیا پر ہوتی ہیں بہت سے ایسے سوید پوش لوگ ہیں جن کے پردے بنے ہوتے ہیں محلے میں بنے ہوتے ہیں عزیز صداروں میں وہ بھی جا رہے ہیں اب عوام کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے وہ نہ تو گھر بیٹھ کے بھوک سے مر سکتے ہیں اور نہ وہ باہر نکل کے کچھ لے سکتے ہیں اچھا فان صاحب حکومت کی جانت سے یہ جو سبسٹری پلین ہے اس کے متبادل جس طرح بجلی گیس مہنگی کر دی گئی ہے کیا اس کے متبادل بجلی گیس میں کمی کرتے تو عوام کو یہ سہولتے میں اثر ہوتی ہے یہ زیادہ فائدہ منصابہ نہیں تھی دیکھیں فاروق صاحب یہ جو سب سے بڑی جو اس وقت کنڈیشن ایس ملک کی اور میں ہم اکثر سوچتے ہیں عوام ہم سے سوالات بھی کرتے ہیں پوچھتے بھی ہیں کہ یہ کیا یہ سارے کوئی ایسا غریب آدمی کس بندے نے ایک مارچس کی ڈبی تک ٹیکس وہ پے کرتا ہے اور کروڑوں خربوں کے ٹیکس کیا ہم ان حکمرانوں کے لیے کرتے ہیں کہ جیسے کہ ابھی بھی یہ سننے میں آ رہا ہے کہ اپنا سی ایم پنجاب کے لیے انہوں نے ٹائس کے لیے کوئی پونے تین کروڑ رپے کا وہ مانگے ہیں تو یہ غریب عوام کو رلیف دینا ان کے بس میں نہیں رہا یہ جتنے ٹیکسز جتنے بوجھ ڈر رہے ہیں یہ ان حکمرانوں کے لیے ہیں یہ اس کو یوٹلائز کر رہے ہیں غریب آدمی کو کبھی کسی نے کبھی کوئی بل ماف کیا کبھی کسی قسم کا ان کو کوئی رلیف دیا کوئی سبسٹی دی کچھ نہیں لیں گے یہ صرف اپنی عیاشیوں پہ ہی خرچ کرتے ہیں یہ کوئی بھی میں یہ کسی ایک مقصود پارٹی کو نہیں کہہ رہا یہ جتنی بھی پجتر سال سے اس مولک پر مسلط ہوئی ہیں انہوں نے اپنا ہی سوچا ہے غریب عوام کا کچھ نہیں سوچا یہ سبسٹی جو آپ کہہ رہے ہیں میں سبسٹی نہیں کہہ رہا میں اس کو ایک بونڈا مزاک کہہ رہا ہوں جو عوام کے ساتھ کیا جا رہا ہے یہ سبسٹی یہ نہیں ہے اور باقی ان کے اختیار میں بھی نہیں ہے اور کل سے جو آئی ایم فہم کا وفد آیا ہوا ہے وہ تو اتنی سخت شرائط کرنے جا رہے ہیں یہ کہ عوام کی چیخیں نکل جائیں گے اچھا الفان صاحب اللہ کرے حکومت عوام کے لیے کوئی سہولتیں لائیں لیکن کیا ایسا ممکن نہیں تھا کہ یہ جتنی انہوں نے کوشش پانچ سالوں میں جو بھی حکومتیں ہیں ایک دوسرے کو پکڑنے میں ایک دوسرے کو دان لگانے میں کی ہیں کیا یہ سب اپنے اپنی علاقے میں صوبوں میں مل کر کام کرتے تو عوام کے لیے فائدہ من ثابت ہوتا لیکن ایسا کچھ نہیں ہو نہیں ایسا وہ بھی نہیں سکتا ان کے اپنے خود سے انہوں نے کروڑوں روپیہ الیکشن پر لگا کے آتے ہیں کروڑوں روپیہ کی ڈیلز چلتی ہیں وہ پہلے سب سے پہلے وہ اپنی جیبوں کو برتے ہیں اس کے بعد پھر میرا خیال ہے کہ اگر ٹوانٹی پرسنٹ بھی یہ اگر لگا دیں عوام پر تو میرا خیال ہے کہ وہ ہی انف ہے اور عوام کو کچھ رلیم ملنا شروع ہو جائے تو میں ایک سے سوچتا ہوں کہ ہمارے جو بجٹ کا کافی سیونٹی پرسنٹ کے قریب جو سننے میں آتا ہے کہ بجٹ جو دفاع پر لگتا ہے تو میں تو کہوں گا کہ ہمیں ایسا دفاع چاہیے ہی نہیں ایسے دفاع کا ہمیں کیا فائدہ کہ عوام بوکی مر جائے بوک مرنے سے بہتر ہے کہ ہم کسی کے غلام بن جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے اچھا رفان صاحب اس کے لئے ہمارے شہروں میں گلی محلوں میں جو صفائی کا نظام وہ بھی ناصر ہے سیورج کا نظام خاص طور پر بڑی طرح متاثر ہے اور کئی کئی دنوں سے سرکاری پانی نہیں آ رہا وہاں بہت پریشان ہے اس حوالے سے یہ کیا حکمت عملی ہونی چاہیے ان کو کوئی میسی دیں روک صاحب جس طرح ہمارے اسمبلیوں میں بیٹھے پالیمان میں بیٹھے حکمران صرف ایک فوٹو سیشن تک محدود ہوتے ہیں عوام کے جذبات سے کھیر رہے ہوتے ہیں اسی طرح نیچے چلتے چلتے جو ہماری بیرو کیسی ہے جو ظلی انتظامیہ کے افسران ہیں جو ڈویزن کے افسران ہیں وہ بھی ایک فوٹو سیشن تک محدود ہوتے ہیں ان کو بھی سب اچھے کے لئے رپورٹ دی جاتی ہے وہ جاتے ہیں اپنے آفیس سے بڑی مشکل سے نکلتے ہیں پروٹوکول لگے ہوتے ہیں گارڈ ان کے ساتھ ہوتے ہیں گارڈیاں ہوتی ہیں ایک مقصود جگہ پر جاتے ہیں وہاں جا کے کوئی اوپننگ کرتے ہیں اوپننگ کرنے سے ابھی دفتر نہیں پہنچتے تو پیسے ریکنیکشن کٹے ہوتے ہیں سیورج کا پانی باہر نکلا ہوتا ہے پینے کا پانی کسی کو میسر نہیں ہوتا تو یہ جو کہتے ہیں تان نہیں تان بگڑی ہوئی ہے یہ اوپر سے لے کے نیچے تک ایک ہی سسٹم سارا چل رہا ہے جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہمارے حکمران ہیں وہاں سے لے کے نیچے آنے تک ایک لرکھ تک سب اپنی موج مستی میں لگا ہوا ہے اور سب فوٹو سیشن پر سوشل میڈیا بہت سے اچھی اکٹیویٹیز بھی پیش کرتا ہے بہت سے اچھے پلیٹ فارم بھی سوشل میڈیا نے دیا ہے لیکن اس سوشل میڈیا کا استعمال بھی بہت غلط کر رہے ہیں اور افسران کو اپنے اوپر سے افسران کو دکھانے کے لیے سب اچھے کے لیے ڈیلی بیجز پر فوٹو سیشن ہوتا ہے اور وہ اسی میں وہاں کو خوش کیا جاتا ہے لیکن حقیقت جب ان لوگوں کو ان گلیوں میں ان محلوں میں لے کے جائیں وہاں سے عرصہ دراز سے گندے پانی ہے وہاں بیماریاں جنم لے رہی ہیں جراسیم بن رہے ہیں مچھر اس وقت جو موسم آیا ہوا ہے وہ تیزی سے اس کی افضائش ہو رہی ہے بہت سے مسائل ہیں یہ میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے ہمارے جو پارلیمان کے اندر بیٹھے ہوئے حکمران ہیں ان کو اپنی صلاح کرنی ہوگی پھر نیچے تاک ان کو سب کو چیک ان بیلس کا ایک نظام دینا ہوگا اس کے بعد جا کے کئی کوئی چانس لگتے ہیں کہ بہتر ہو جائے پروگرام دیکھنے کا شکریہ کروا سچ کے ساتھ اپنے میزبان فروغ قیمت کو اجازت دیجئے ٹائم ناؤں کے ساتھ ملتے ہیں اگرے پروگرام میں ایک نئی شفصیت کے ساتھ